تو دوستو آج میں آپ کو راجہ برتری کی وہ کہانی سناؤں گا جو کی سن کر کے آپ رومانچک ہو جائیں گے اور کس فرکار سے ایک راجہ جوگی بن جاتا ہے اس کی کہانی آپ یہاں پر سنیں گے ساتھیوں اس کہانی کی سروات ہوتی ہے اجین سہر کے اندر ایک راجہ راج کیا کرتا تھا گندرو سین ان کا نام تھا اور ساتھیوں آپ کو بتا دے گی گندرو سین کے دو پتر تھے راجہ برتری اور بکرم دیتے تو دوستو کچھ سمیں بعد میں جو گندرو سین ہوتا ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور پرلوک شدہ رہ جاتا ہے اس کے بعد میں ساتھیوں جو راج پاٹ ہے دندولت کی چابی ہے وہ راجہ برتری کے پاس میں آ جاتی ہے اور راجہ برتری کی رانی تھی پنگلا اور پنگلا جو رانی تھی وہ ایک ستیوتی رانی تھی اور اس کے بعد میں اسی پرکار سے راجہ برتری اور پنگلا محلوں میں راج کیا کرتے تھے اور اسی پرکار سے سمیں ویعتیت ہوتا رہتا ہے تو دوستو بہت سمیں گجر جانے کے بعد میں راجہ برتری مند میں ریچار کرتا ہے کہ کیوں نہ میں ایک سکار کھیلنے کے لیے جاؤں اور سکار کھیل کر کے آؤں تو دوستو راجہ برتری سکار کھیلنے کے تیاریاں کر لیتا ہے سکار کھیلنے کے جب تیاریاں کرتا ہے تو دوستو اس سمیں ساون اور بادوے کا سمیں تھا اور ساون اور بادوے کے سمیں میں جو تیج کا تیوار آتا ہے راجبوتوں کا سب سے بڑا تیوار تیج کا تیوار مانا جاتا ہے تو رانی پنگلہ اپنی داسی کو بیج کر کے اور راجہ برتری کو میلوں میں بلوا لیتی ہے اور راجہ برتری کہتا ہے کہ رانی پنگلہ آپ کو ایسا کیا کام پڑ گیا تھا جو ارجنٹ میں آپ مجھ کو بلائیں تو دوستو رانی پنگلہ کہتی ہے کہ تیز کا تیوار ہے آپ تیز کے تیوار کے بعد میں شکار کھیلنے کے لیے چلے جانا اس کے بعد میں میں آپ کو نہیں رکھوں گی تو دوستو راجہ بطری کہتا ہے کہ تیرد کے تیوار سے پہلے ہی میں سکار کھیل کر کے واپس آ جاؤں گا اور آپ میرا انتجار کرنا اتنا کہہ کر کہ راجہ بطری جنگلوں کی طرف پر وانہ ہو جاتا ہے تو دوستو سکار کھیلتے ہوئے اور راجہ کو سام کا سامنہ ہو جاتا ہے اور وہاں پر اس کو کوئی بھی سکار نظر نہیں آتا ہے تو راجہ بطری منوی ویچار کرتا ہے کہ سکار کھیلے بنا ایک چھتری کا درم نہیں ہے کہ وہ سکار پہ جائے اور سکار کھیلے بنای واپس سے گھر لوڑ جائے تو دوستو انت میں اس کو ایک ہیرن کا جھنڈ دیکھتا ہے وہاں پہ سو ہیرنی تھی اور ایک مرگ تھا جس کو مارنے کے لئے راجہ بطری دوڑتا ہے اس کے بعد میں ساتھیوں جو ہیرنیاں ہوتی ہیں وہ راجہ کو ارداست کرتی ہیں کہ یہ راجہ بطری آپ جو ہیرن ہے اس کو مت مارو اس مرگہ کو مت مارو آپ ہم جتنے بھی ہیرنی ہیں ان کو آپ مار سکتے ہیں اور ہمیں سبی کو مار دو لیکن اس مرگہ کو مت مارو لیکن راجہ کہتا ہے کہ ہم سکار کھیلنے کے لئے نکلے ہیں تیز کا تیوار سامنے ہیں ہم تو اس ہیرن کو ہی ماریں گے اور ہمارے سامنے ایک پر جو سکار آ جاتا ہے اس کو ہی ہم پہلے مارتے ہیں اور ہم ایک عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں عورت کی ہتیاں نہیں کرتے ہیں اور آپ ایک عورت ہیں تو آپ کو نہیں ماریں گے تو اس کے بعد میں ساتھیوں راجہ برتری اس مرگہ کو مار دیتا ہے اس کے بعد میں ساتھیوں جو ہیرنی ہوتی ہیں وہ راجہ برتری کو سراب دیتی ہیں کہ ایک دن آپ کی جو پنگلہ ہے اسی طریقے سے تڑپ کر کے مر جائے گی جس پرکار سے ہم ہماری مرگہ کی یاد میں تڑپ کر مریں گے اس کے بعد میں ساتھیوں جو راجہ برتری ہوتا ہے وہ ان باتوں کا ویچار نہیں کرتا کہ انہیں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا اس کے بعد میں ساتھیوں وہ اپنے محلوں میں واپس چلا جاتا ہے اور اسی پرکار سے سمیہ بیتیت ہوتا رہتا ہے اور بہت سمیہ بیتیت ہونے کے بعد میں جو ارنیوں کا سراب تھا اس کا سمپن ہونا سمیہ کے انسار تیہ ہو گیا تھا راجہ برتری پھر سے ایک سکار کرنے کا پلان بناتا ہے اور وہ راجہ برتری جنگلوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے وہاں پہ روانہ ہونے کے بعد میں ساتھیوں وہاں پہ سکار کھیلتا ہوا اور آگے کی طرف بڑھتا ہے تو دوستو وہاں پہ ان کے من میں ایک وچار آتا ہے کہ ہماری جو رانی پینگلا ہے وہ ستی وطہ استری ہے کیا وہیں ستی ہو سکتی ہے میں اگر مر جاؤں تو اس کے بعد میں وہیں اس بات کو پجوگنے کے لیے وہاں پر اپنے کپڑے اتارتا ہے اور سیر کے خون سے رنگ کر کے اور اپنے جو وہاں پر ان کے ساتھ میں جو سینک گیا تھا اس کو دیکھ کر کے اور واپس بیٹ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ گھر پہ جانا اور رانی پینگلا کو کہنا کہ آپ کا راجہ تو قتم ہو گیا ہے اور ان کا سکار سیر نے کر لیا ہے اور راجہ قتم ہو گیا ہے اور یہ نسانی ان کو لے جا کر کے دے دینا ان کے کپڑے میں لے کر کے آیا ہوں اس پرکار سے رانی پینگلا کو کہہ دینا اور وہ کیا کرتی ہے اس کے بعد میں مجھے آ کر کے بتانا تو اسی پرکار سے سینک جو ہوتا ہے وہ راجہ کے محلوں میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر رانی پنگلا کو جا کر کے وہ کپڑے دے دیتا ہے اس کے بعد میں کہتا ہے کہ آپ کا جو راجہ ہے وہ تو مرتیو کو پرابت ہو گیا ہے آپ کی راجہ کا سکار سیر نے کر لیا ہے اس وقت رانی محلوں کے اوپر کھڑی ہوئی تھی جھروکے کے اندر اور محل کے سب سے ٹوپ اس طل پر کھڑی ہوئی تھی اوپر ہی اوپر جا کر کے تو اس کے بعد میں رانی جو پنگلا ہوتی ہے وہ ولاب کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اسی پرکار سے وہ وہی سے پود کر کے اپنی جان دے دیتی ہے تو دوستو اس کے بعد میں جو راجہ نے جو سینک بھیجا تھا وہ سینک وہ آپ کی جنگلوں میں آتا ہے اور راجہ برتری کو کہتا ہے کہ آپ کی پنگلا تو مر گئی ہے اور وہ اسی پرکار سے ولاب کرتی ہوئی مری ہے تو دوستو اس کو یہ بات یاد آ جاتی ہے جب ہرنی ان کو سراب دیتی ہے کہ آپ کی جو پنگلا ہے وہ آئے راجہ آئے راجہ کرتے ہوئے مر جائی تو اس کے بعد میں راجہ گھر پہ آتا ہے اور راجہ پنگلہ کو لے کر کے سمسان گھاٹ میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر اس کا انتیم سمسکار کر دیتا ہے اس کے بعد میں وہ ہائی پنگلہ کر کر کے اور وہیں رانی پنگلہ کی یاد میں بہت ہی گھائل ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ساتھیوں شری گورک ناجی مہاراج وہ گجر رہے تھے اور وہ گجرتے سمیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک راجہ چتا کے پاس میں بیٹھ کر کے اور رو رہا ہے تو وہاں پر جاتے ہیں اور راجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور یہاں پر بیٹھ کے کیوں رو رہے ہو تو دوستوں اس کے بعد میں راجہ کہتا ہے کہ میں میری ستری سے بہت پریم کرتا تھا اور میری ستری جو ہے وہ میرے اوپر ستی ہو گئی عرطات ان کو پوری کہانی بتاتا ہے تو اس کے بعد میں جو سادو ہوتا ہے وہ کہتا ہے راجہ ستری کے پیچھے نہیں روتے ہیں تیرے کوب رانیاں ہیں اور تو اتنا کیوں بھی لاپ کر رہا ہے تو ساتھیوں راجہ برتری ہیٹ پکڑ لیتا ہے تاکہ کہتا ہے کہ مجھے میری پنگلائی تھی یہ مہاراج جی اور آپ اگر دے سکتے ہو اگر آپ شدی ہے مہاراج ہو تو آپ میرے کو میری رانی میں پنگلائی دے دو تو اس کے بعد میں ساتھیوں جو گورک ناج جی مہاراج ہیں وہ اپنی مایا کو پھیلاتے اور کمنڈل میں اس سے نکال کر کے اور چھٹا دیتے ہیں چھتا کہ وہاں پر کافی ساری پنگلائی بن جاتی ہیں اور پنگلائی جب بن جاتی ہیں تو گرو گورک ناج جی مہاراج جی کہتے ہیں کہ اے برتری ان پنگلائی رانیوں میں سے تیری پنگلائی رانی چھٹلے کی کون سی ہے تو ساتھیوں وہ کہتا ہے کہ جو میری پنگلائی تھی وہی مجھے دے دو تو دوستوں وہاں پر ان کو جو گرو گورک ناج جی مہاراج ہیں اپنی مایا سے ان کو پنگلائی رانی ہی دے دیتے ہیں اس کے بعد میں ساتھیوں جو گرو گورک ناج جی مہاراج ہیں وہ جنگلوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور جو راجہ ہے وہ اپنی نگری کے اور روانہ ہو جاتا ہے ہیڑ سے جو بٹری ہوتا ہے وہ جنگلوں کی طرف پہ رہا ہو جاتا ہے تو دوستو جب وہ 모든 جنگلوں کی طرف جا رہا تھا وہاں پر آخر میں شکار کیلتا ہے وہاں پر اس کو رات ہو جاتی ہے اور وہی پہ شری Еще анالات جی breathing آپ کو دونہ لینم جاتی ہے تو دوستو دونہ ملتی ہے وہاں پر اور راجہ وہاں پر جاتا ہے شریہ اورکناع جی مہراج کے پاس میں اور وہاں پر جا کر کے گروہ کے سپر کو ارداس کرتا جاتا ہے کہ رات مجھے یہاں پر گجارنی ہے اور صبح ہوتے ہی میں میرے راجے کی طرف رہوانا ہو جاؤں گا اس کے بعد سری گورک نازجی مہارس کو وہاں پر رکھ لیتے ہیں گورک نازجی مہاراج کی وغوان سیو کی آتار مانے جاتے ہیں اور ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد میں سری گورک نازجی مہارس کی سیوہ کرتا ہے اور سیوہ کرتے ہوئے ساتھیوں سری گورک نازجی مہارس صبح کے وقت اسے امر فل دیکھ کر کے بھیجتے ہیں تو دوستو اسی پرکار سے عمل پر لے کر کے اور راجہ برتری اپنے راجے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور تب وہ اپنے راجے کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں وہیں سوچتے ہوئے آ رہا تھا کہ یہ جو عمر پڑھا ہے یہ میری رانی پنگلہ کو میں کلاؤں گا اور جو میری رانی پنگلہ ہے وہ عمر ہو جائے گی اور عمر ہو جائے گی تو ساتھیوں وہاں پر کبھی وہ مرے گی نہیں اور وہ ہمیشہ جندی رہے گی دردی پہ تو دوستی پرکار سے وہ سوچتا ہوا گھر پہ جاتا ہے اور رانی کریٹنگ بھر کو امر پھل دی دیتا ہے یہ لو رانی کریٹنگ لہا اس کو کھ крутہ اور آپ کر روفی اور آ پرکے اور stubborn پوسکے بعد میں ساتھیوں جو عمر پھل ہوتا ہے اس کب وہی پہ رانی کر رہیب لے لیتی ہے اور جب سام کا سمیع ہوتا ہے جو رانی کریٹنگ لائقونی بھر ایک واقعی کی مہ صریعت سکتی رانی پینگلا کے ایک ایک پریمی ہوتا ہے تو ساتھیوں جو کھواتھوال۔ ساتھیوں جو کھواتھوال ہوتا ہے تمہاروں کو کوتھوال کو دیکھتی ہے مجھے انام دے دے گا اور میں بہتی بڑی دنوان بن جاؤں گی اس کے بعد راجہ کے پاس میں چلی جاتی ہے راجہ کو امر پھل دے دیتی ہے اور امر پھل دینے کے بعد میں کہتی ہے کہ یہ امر پھل ہے راجہ جی اس کو آپ کھاؤ اور امر ہو جاؤ میں ایک تچھ کیا اس کو کھا کر کے کیا کروں گی تو آپ کھاؤ اور امر ہو جاؤ تو راجہ ہے وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے منی من میں کی پہلے مجھے ایک امر پھل تورکناہ جی مہاراج نے دیا تھا تو وہ ایک امر پھل وہ میں نے رانی کو دے دیا تھا اور یہ میں کھا لوں گا جسے کہ ہم دونوں امر ہو جائیں گے اور کبھی بھی نہیں مریں گے اس کے بعد میں ساتھیوں وہ ہیں تو ساتھیوں راجہ برتری میلوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور پنگلہ کو جا کر کے کہتا ہے کہ رانی وہ امر پھل جو میں آپ کو لا کر کے دیا تھا وہ امر پھل نکالو اور ایک امر پھل میرے پاس میں ہے ہم دونوں وہ امر پھل کھائیں گے دونوں اور ہم دونوں امر ہو جائیں گے اس کے بعد میں رانی پنگلہ کا کوئی جواب نہیں آتا ہے اور وہیں جو امر پھل ہے وہ نکال کر کے نہیں دیتی ہے اور اسی بیچ میں ایک قصہ بھی ہوتا ہے کہ راجہ برتری کا جو بھائی ہوتا ہے وکرم حدیتے وہ رانی پینگلا اور کوتوال کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد میں جو رانی پینگلا ہے وہ آروپ لگاتی ہے وکرم حدیتے پر اور راجہ کو جا کر کہتی ہے راجہ منوی ایچار کرتا ہے کہ رانی پینگلا ستی ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی وکرم حدیتے نہیں گلتی کی ہوگی اسی بیچ وکرم حدیتے کو دیش نکالا دے دیا جاتا ہے تو دوستو یہ بات اس کو راجہ کو یقین ہو جاتا ہے اور راجہ کو یاد آتی ہے کہ وہ امرپل دے رانی ورنہ میں تیرے کو قتم کروں گا تو رانی کہتی ہے کہ میں نے وہ امرپل کوتوال کو دے دیا اور کوتوال کہتا ہے کہ میں نے وہ امرپل ویشا کو دے دیا اور ویشا جو ہوتی ہے وہ راجہ برتری کو لے جا کر کے وہ امرپل دیتی ہے تو دوستو تب جا کر کے راجہ برتری کو گیان ہو جاتا ہے کہ کس پرکار سے اس سنسار یہ موم آیا ہے اس کے بعد میں ساتھیوں وہیں سے اٹھ کر کے راجہ برتری جنگلوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو دوستو جنگلوں کی طرف جب راجہ برتری جوانہ ہو گیا اس کے بعد میں سری گورک ناجی ماراج کے پاس میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کے اور ان کے چرنوں میں سیس نواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابھی ایک یوگی بنوں گا ایک سنیاسی بنوں گا اور مجھے آپ دکشا دیجئے اس کے بعد میں گورک ناجی ماراج کہتے ہیں کہ آپ اپنے محلوں میں جاؤ اور وہاں سے بکشا مانگ کر کے لاؤ اور اس کے بعد میں آپ کو دکشا دوں گا تو اس کے بعد میں راجہ جو ہوتا ہے وہ اپنے محلوں میں جاتا ہے اور محلوں میں جاکا کے اور وہاں پر رانی پنگلہ سے بکشا مانگ کر کے لاتا ہے اس کے بعد میں جو گورگ ناجی معارض کے پاس پہ آتا ہے اور گورگ ناجی معارض اس کو دکشا دیتے ہیں اور سارا گیان پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد میں جو رانی پنگلہ ہوتی ہے وہ ایک مایا کی پنگلہ ہوتی ہے اس کے بعد میں اس کو نشٹ کر دیا جاتا ہے اور ساتھیوں یہیں سے جو راجہ برتری ہوتا ہے وہ ایک سنیاشی بن جاتا ہے اور راجہ برتری سنیاشی بننے کے بعد میں جنگلوں میں بٹکتے رہتے ہوئے اور اسی پرکار سے راجہ برتری الورج لے کے سرسکا جنگلوں میں آ جاتا ہے اور سرسکا جنگلوں میں آ کر کے اور یہاں پہ وہ جیوت سمادھی لے لیتا ہے اور اسی پرکار سے راجہ برتری کی پوجہ کی جاتی ہے اور ابھی آٹھے کا میلا لگنے والا ہے راجہ برتری کا تو یہیں پہ بولے جائے برتری بابا کی جائے برتری بابا کی جائے گورکنات جی مارا جے کی دنیواد دوستوں اگلی کہانی آپ کو سری نارانی ماتا جی کی ملے گی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک ان بٹن دبا لینا تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے ہند